اس طرح ایک ٹیچر کہتی ہے کہ میری کلاس میں سب فیل ہو گئے ہیں سوائے اس کے اس کے اس کے اور اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین حضرات بات چیت ویت صاد یہ رمضان ٹونٹی ٹونٹی میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ خواتین حضرات آج بس چھوٹی سی جنرل دسکیشن آپ سے کرنی ہے آپ سے دو آیات شیئر کروں گا اور اس کی اوپر تھوڑی سی بات کروں گا ایک تو میں آپ کے ساتھ ایک آیت شیئر کرنی ہے سورہ ملک کی پہلی دو آیات سورہ ملک ہے سورہ نمبر سکسٹی سیون اور اس کی پہلی دو آیات ہیں اور یہ ہے کہ بڑی برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ آزمائش کرے تمہاری کہ کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں اور وہ ہے زبردست بے انتہا معاف فرمانے والا صدق اللہ رضی تو خواتین حضرات اگر ہم سوچیں کہ انسان کا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے اور پھر ہم اگر دوسری طرف سورہ اثر کو دیکھیں تو اس میں بھی یہ بات کی جاری ہے زمانے کی قسم بے شک انسان نقصان میں ہے گھاٹے میں ہے شراغی اللہ تعالیٰ فرما دے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہیں تو وہاں پہ بھی عمل صالح عمل کی بات آ رہی ہے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے تو یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ عبادات جو ہیں وہ تو ہمیں کرنی ہی ہیں لیکن صرف عبادات ہمیں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں جو تقویے میں اور پرہیزگاری میں آگئے ہیں ان کے لسٹ میں ان کی فہرس میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل نہیں کریں گے کیونکہ عبادات تو ہمیں ویسے ہی کرنی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ ساری کائنات ہمارے لئے بنائی ہے تو اس چیز کا حق دار ہے کہ اس کو اس کی عبادت کی جائے بلکل ایسی ہے جیسے کوئی انسان کسی کی مدد کرتا ہے کوئی انسان کسی کو پیسے میں جاب میں بزنس میں کسی بھی چھوٹی ملک کی چیز میں کسی کی مدد کرتا ہے تو جس کی مدد کی جاتی ہے وہ انسان اس مدد کرنے والے کے آگے ہمیشہ جھکا رہتا ہے یا دفع سے بات کرتا ہے اس کی احسان مانتا ہے قیام ترپیہ دکھا گیا اور اسی طرح تو اگر ہم انسانوں کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں تو وہ تو رب کائنات ہے اس نے بے انتہا نعمتیں ہمیں دیئے ہیں بے انتہا نعمتیں جتا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے اگر میں اپنے آپ کو یہ دیکھوں تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسے ہماری ایک ایک پور جو ہمارا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ آنکھوں سے لے کے زبان سے لے کے اور صحت سے لے کے ہاتھ پاؤں سے لے کے جب اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دیئے ہیں تو یہ تو گندی کے تین چار نعمتیں جو ان کو ہم فرگرانٹڈ لے لیتے ہیں جن کو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ نعمتیں تو اتنی اتنی سے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں تو ہمیں تو اس کے آگے جو جھکنا ہے اور عبادت کرنے اس کی وہ تو وہ عبادت کے لائک ہے تو خالی عبادت جو ہے وہ تو ہماری نعمتوں کا بھی ہم وہ اضالہ نہیں کر سکتی جو جو اللہ تعالیٰ نے ہم میں عطا فرمائی ہیں اور اسی طرح اب دوسری طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کیا رہے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اسی لئے پیدا کیا تاکہ وہ دیکھ سکے کون نیک عمل کرتا ہے اور پھر سورہ اثر میں کہہ رہے ہیں کہ انسان گھاٹے میں ہے اب آپ یہ صرف اتنی ہی لائن کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سمجھیں ہیں کہ جس طرح ایک ٹیچر کہتی ہے کہ میری کلاس میں سب فیل ہو گئے ہیں سوائے اس کے اس کے اس کے اور اس کے تو یہ اللہ تعالیٰ سیم یہی بات کریں کہ سارے انسان جو ہیں وہ نقصان میں وہ گھاٹے میں سوائے ان کے بلکل اسی طرح جس طرح ٹیچر کہتی ہے سوائے اس بچے کے اس بچے کے اور اس کے علاوہ ساری کلاس فیل ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کہنے کے سارے انسان فیل ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور پھر وہیں بھی بات آجتی ہے کہ نیک عمل کرتے رہے تو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ خالی ایمان لانا جو ہے وہ کافی نہیں ہے نیک عمل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے اب نیک عمل کیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جگہ جگہ پہ ہمیں بتایا ہے کہ یہ نیک عمل کس طرح کیا جا سکتے ہیں اور کس طرح نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں اب جس طرح میں پچھلے کچھ دنوں میری جو آیات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ غیبت نہ کرو لیندین میں لکھنا پڑ نہ کر لو اسی طرح چوگل خوری نہ کرو اور توہ میں نہ لگو تجسس میں نہ لگو تو یہ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں کہ ہم ان چوزوں پر عمل کرتے رہیں گے اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور یہ وہ گناہ ہیں جن کا ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم چھوٹے گناہوں سے معافی مانگنا شروع کر دو گے اور باز آ جاؤ گے تو میں تمہارے بڑے گناہوں کو ویسی معاف کر دوں گا تو اگر ہم تو اگر ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا ہم پہ اور ہم اللہ تعالیٰ کے پرگزیدہ بندوں میں اللہ تعالیٰ کے پرسندیدہ بندوں کی فیرس میں شامل ہو جائیں گے صرف عبادات جو ہیں وہ جنت کا یا اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ نیک عمال بھی ہیں لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کیا ہے اور کیسے لوگوں کے ساتھ رہنا اس دنیا میں آپ کے حقوق کیا ہیں اور آپ کے فرائض کیا ہیں ان سب پر انشاءاللہ بات کریں گے انکریم تو اپنا خیال رکھے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمزان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دیکھ جو کچھ کہا اللہ نے اس کو نبھا کے دیکھ جو کچھ کہے ہیں